السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ هَلْفِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اسم اقل والے کے لیے بڑی قسم ہے دس راتوں سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے پہلے دس دن ہے جو انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائیں گے اور اگر مہینہ تیس کا ہوا تو پھر کب سے شروع ہو جائیں گے پرسوں سے شروع ہو جائیں گے یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن دس دن یعنی اشرہ ذو الحجہ ہے یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ important days کون سے ہیں ذو الحج کے پہلے دس دن لہٰذا ان دس دنوں میں جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے عام دنوں میں ہم جو کچھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں ان کا عجر و ثواب بھی ملتا ہے لیکن ان دنوں میں جب خاص طور پر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا عجر و ثواب کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے یعنی اشرہ ذو الحجہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ نے فرمایا نہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لیا ہو یعنی جان بھی جائے اس کی شہید ہو جائے اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ بھی مارا جائے اور اس کا جو اسلحہ ہے وہ بھی چلا جائے یعنی کچھ بھی واپس نہیں آیا سب کچھ اللہ کی راہ میں چلا گیا اس کا عمل بہرحال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یا سب سے زیادہ آگے ہے ورنہ باقی جتنے بھی لوگ جو جو کچھ بھی نیک کام کر رہے ہیں سال بھر میں ان سب سے افضل ہے وہ کام جو ان دس دنوں میں ہم کریں گے انشاءاللہ یاد رکھئے رمضان کا آخری عشرہ جس کی راتیں زیادہ افضل ہیں اور ذلہجہ کا پہلا عشرہ جس کے دن زیادہ افضل ہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں انسان کو پھر خاص طور پر اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذلہجہ کے دس دنوں میں نیک آمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں تو اس سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں نمبر ایک پاکیزگی یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ہمارے تذکیہ کا ذریعہ ہے ان دنوں کے نیک آمال اور دوسرے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے یعنی عام طور پر جیسے ایک نیکی کا عجر دس گناہ ہے تو ان دنوں میں کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اشرہ ذلہجہ کے دنوں سے بہترین کوئی دن نہیں ایک آدمی نے ارس کیا اللہ کے رسول کیا یہ افضل ہیں یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے یعنی دس بار آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہی افضل ہیں سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو یعنی وہ شہید ہو گیا ہو تو جب اتنا بڑا موقع آ رہا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو یوں ہی گما دیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یہ نہیں ہم اس سے پہلے ہی نہ دنیا سے چلے جائیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ان دس دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں مثلا جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا اور نہیں مزید بھی کرنا ہے صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے سعید بن جبیر ذلہجہ کے دس دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے آخری درجہ تک اب نیک عمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لئے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے محبوب ہے یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہیں اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو یعنی تحلیل تکبیر اور تحمید اب اس کے لئے یہ جو کلمہ نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے آتا ہے آپ کو یہ پڑھئے ذرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والحمدللہ ٹھیک ہے اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ٹھیک ہے اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی الحمد بھی آ جاتی اللہ کی حمد بھی آ جاتی اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان دس دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے یعنی مل کے بھی پڑھتے لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات انچی آواز سے پڑھ رہی ہوتے ہیں آپ دیں گے گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ تو گھروں میں بھی تکبیرات انچی آواز سے پڑھئے چلتے پھرتے انچی آواز سے پڑھئے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے انچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے یاد دہانی کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں بچوں سے پڑھوائیے اسی طرح کلاس روم میں جیسے صبح آئے ہیں آپ کلاس شروع ہونے سے پہلے تکبیرات پڑھ لیجئے پھر ہر کلاس ختم ہونے کے بعد اس سے پہلے تو وہ لگا دی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں تکبیرات لگا دیں تو اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تکبیرات پڑھیں لگا نہیں دیں بلکہ پڑھیں خود پڑھیں ٹھیک ہے سننے سے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے تو خود پڑھیں تو آپ سب لوگ اس کی پابندی کریں گے اگر ٹیچر بھول جائے تو آپ یاد کرا دیں گے اگر ساری کلاس میں سے صرف ایک کو بھی یاد آ جائے تو وہ اونچہ پڑھنا شروع کر دیں باقی لوگ اس کو سن کے پڑھ لیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جتنا بھی سہولت ہو لیکن پڑھیں پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے یعنی نفل نماز پڑھ کے جیسے تحجد کے پڑھے یا چاش تشراک کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھی عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے اور بازار والے تکبیر کہتے یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا کتنا بڑا علاقہ ہے منا کا سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا اب تو خیر سپیکرز ہیں اس وقت لوگوں کی اپنی آوازوں سے سارا منا گونج اٹھتا ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے یعنی وہ ہر ہر موقع پہ کہتے انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا یہ صرف بازار کے لیے نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ محمونہ رضی اللہ عنہ یوم النہر کہتی اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی یعنی مسجد میں مرد حضرات بھی تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں بھی مل کے پڑھ رہی ہوتی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے عطاہ بن صاحب کہتے ہیں کہ میں ابو عبدالرحمن اور ابن ماقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبدالرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے جا رہے تھے تو تکبیر کے مسلون الفاظ آپ کے پاس پیمفلٹ ہے اس وقت یہ الحمدللہ اس کو خود بھی پڑھئے اور دوسروں کو بھی بتائیے میں انشاءاللہ یہ جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر کیے میں اپنی فیس بک پر ان کو پوسٹ کر دوں گی تو جن کو آگے شیئر کرنا ہو یا اس میٹر کو لینا ہو وہاں سے لے بھی سکتے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی اوثنٹک صحیح مٹیریل پہنچا جا سکے کہ عام طرح پر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنی چاہیے لیکن کب پڑھنی چاہیے کس کس کو پڑھنی چاہیے کہاں کہاں پڑھنی چاہیے یہ باتیں نہیں پتا چلتی لہٰذا ہم پھر کو تاہی کر جاتے ہیں کہ اچھا وہ صبح پڑھنی تھی نہیں صرف کلاس روم میں نہیں صرف صبح نہیں جتنی زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی اچھا ہے اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ اکبر اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرت و اصیلہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آخر میں اللہ مغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ نوزل حجہ کا روزہ ہے اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کی گناہ ماف ہوتے ہیں اور یہ دن ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں خاص طور پر جن کے رمضان کی روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں جو شوال میں نہیں کر سکے ذلقادہ میں نہیں کر سکے اب ذلحجہ میں کر رہے ہیں عجر کا عجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی شوال کے روزے تو لگ لگ رکھنے پڑتے ہیں لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان پہلے آٹھ دنوں کی روزے کو مخصوص نہیں ہیں یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے پھر اسی طرح یہ دن حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے کونسا دن نوزل حج کا دن صحیح ترغیب کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراغندہ حالت میں آئے ہیں یعنی تھک تھک آ کے آئے ہیں جو میری رحمت و جنت کی امیدوار ہیں پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ برابر بھی ہو تو میں انہیں بخش دوں گا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخشے بخشائے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی یعنی جو لوگ حج پہ گہمے ہیں اگر وہ آپ کے لئے دعا کریں تو وہاں نہ صرف یہ ہے کہ ان کی بخشش ہوگی بلکہ باقی لوگوں کی بھی بخشش ہوگی اور خصوصاً آگ سے رہائی کا دن ہے حضرت عاشق کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کہ ایک طرح سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں فرشتوں کی گواہی بھی شامل ہو جاتی کہ یہ سب اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لئے ہیں اور پھر ساری فضیلتیں نو ذل حجہ پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ دس ذل حج جو ہے جو عید کا دن ہے وہ بھی بڑی فضیلت والا دن ہے اور اس دن جو بہت اہم کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہے قربانی تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کو بندوبست کر لیا ہوگا اگر ہر شخص علاق علاق نہیں کر سکتا تو مل کے بھی اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے تو عام دنوں میں کرنے کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لے ان دنوں میں پیسے جمع کرا لے خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوش اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لے کہ کچھ لوگ محنت پر لگے میں وہ دور دراز علاقوں میں قربانی کے جانور پہنچاتے ہیں گوش پہنچاتے ہیں تو ہم خود تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے اگر ہر شخص یہ کام کرنے لگے تو ناممکن ہے کیونکہ جانور کی ٹرانسپورٹیشن یا خودیباً سفر کر کے وہاں جانا یہ سب کچھ بڑی مشکل کام ہے لیکن اگر اس کے لئے ہم پیسے جمع کروا دیں تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارے حصے کا بھی کام کر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے الہدا کا قربانی پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا چلیے اب تک برا ذرا پڑھئے جو آپ کی کلاس میں تک بیرات لگتی ہیں وہ بھی ایک دفعہ پڑھ دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ